آپ دیکھیں سکتے ہو اور اب اس کو آکھیں دیکھیں ہالو دوستو نمچ کاراد آپ سواگت ہے آپ سبی بھائیوں کا زیادہ اشٹائل میں دوستو آئیے دیکھتے ہیں ساری تیاری ہو چکی ہے اور اب پتنگ بنانا ہے ہم کو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو دوستو کافی اچھی جو ہے اس کی جو کارٹ ہے بہت اچھی ہے اس کی کارٹ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آج آج ایسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ جدھر چمک ہی بھی ہوتی ہے ادری جو ہے تھکٹا لگتا ہے یعنی کیدھر تھکٹا لگتا ہے تو تھکٹا جو ہے دوستو کیسے لگانا ہے اس طرح سے لگانا ہے اوپر بیٹھا چھوڑ کے اور تھکٹا نیچے تلگ جائے گا ہم سب سے پہلے جو ہے دوستو کیا کریں گے کہ اس میں جو ہے سب سے پہلا کام ہے کہ اس میں گلو پھر سے جان ہو گیا ہے گلو گلو کو نکالنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو رس دلانی کو لے گی اس میں نہیں جاتا اس کو ہر آپ کامانی سے سب کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو اس میں بھی جو ہے کیوہ لگا ہو رہا ہے کیوہ جو لگتا ہے نا تو اس میں جو ہے یہ دیکھ اس کو جو ہم نے اب دیکھتے ہیں اس کو نکال کی نکل رہا ہے بھی اس کو جو ہے اس پرکار سے ہم پہلے لگا دیں گے پورے میں اس کو جو ہے لگائیں گے تھوڑا تھوڑا جو ہے مجھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے جلگی سے اس کو جو ہے جلگی سے بڑا ہے جلگی سے جو ہے جلگی سے اس کو اس طرح سے لگا دیں کپڑا بھی پاس میں رکھنا ہے کہ ہاں پوچھنے کے لئے دوستو اس کو کافی اچھے سے اس کو لگا دینا ہے پورے میں لگانے کے بعد میں کافی اچھے سے دوستو اس کو ہمیں چپکا دینا اور اوپر کی طرف جیسے کہ ہم نے نشان لگایا ہوا ہے یہ ہے نشان پہ اور اس کاغس کو تھوڑا سا ہاتھ سے یہ والے پوچھ کر کے اپنے طرف رکھنا ہے تھوڑا سا اجتام سیدھا کر کے تھٹا ایسے چپکا دینا ہے اس کے بعد اسی کپڑے سے دوستو ایسے کر کے تھوڑا سا پوچھ کر دیں گے اس کو یہ پوچھ کیا اور اس کے بعد میں یہ سائے سے بھی بہت اچھے سے پوچھ کر دیں گے یہ دیکھیں گے ابھی یہ تھٹا ایٹم پڑھنے ہاں ساتھ اس پہ لگ دیا ہے یہ دیکھیں گے ٹھٹا ایٹم پڑھنے ہاں ساتھ لگ دیا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستو اس کو کمالی کو دیکھنا ہے کدر سے لگانے میں یہ دیکھتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا جو ہے یہ کانپ ہے اس کی یہ جو نشان لگا ہوئے دوستو اسی یہ ہی نشان پہ ہم کو رکھنا ہے چونکہ یہ جو اتنا بڑھ لائے یہ بھی چیمیں ساتھ میں ایسے مور جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم ہم اس طرح پوچھ لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ایسے لگا کے اس فرقال سے ہاں سے تھوڑا سا ایسے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کمانی کو جو چکنا ہے وہ چکنا ایسے آنا چاہیے ادھا کی طرف یہ جو اس میں چکنا ہی رہتی ہے اور بودھا اوپر کی طرف تو بودھا اوپر کی طرف رہے گا تو اس فرقال سے ہم بہت اچھی سے جتنا دھاگا مورنا اتنا چھوڑ کے اور اس کو ایسے کر کے بہت اچھے سے ہاں سے پہلے کمانی میں چپکائیں گے پھر اس کو آہستر سے ایسے کر کے پیدری سے چپکا دیں گے ٹھیک ہے اس فرقال سے یہ بڑے ہاسی چپکیں گے تھوڑا سا ایکار منٹ اس کو روک جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو موڑ کے وہ سائٹ پر چپکا دیں گے پھر یہ ہماری کمانی جو ہے اس میں ایک دم پریڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے اس کو لگانا ہے اور چونکہ یہ گھلو ہے تو اچھے سے جوڑ جاتا ہے اور اس میں بارش میں بھی نہیں کھلتا نیچے دوستو دیکھیں جیسے کی چپکا جا رہا ہے اس کو بھی پوچھتے رہنا ہے چونکہ جو ہے گھلو اگر کہیں بھی گھلٹ جاتا ہے تو وہ چپکنے لگتا ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس پر اس طرح سے ہے پھر یہاں پہ بھی اس طرح سے لگا دیتے ہیں اور کافی آرام سے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس طرح سے لگتے ہیں اب اس کو کمانے کو ہم اس پر کار سے تھوڑا سا ایسے کر کے آرام سے لائیں گے بہت سور کنی لگائیں گے سور اس میں اور اس کو جتنا ہمیں دھاگا موڑنا ہے اتنا چھوڑ کے اور اس کو پہلے ایسے کر کے کمانی میں چپکائیں گے پھر اس کے بعد میں ادھا سے کمانی میں چپکانے کے بعد میں ایسے ہلکے سے اب اس کے بعد اس کو ہم اس سے ہمیں دے ہمیں دے اس کو لئے رہیں گے ہمیں دے ہمیں دے کو ہمیں دا کمانی لگ گئی ہے اب اس کو کیا کریں گے دوستوں بھی اس کو دھاگہ پہنانا رہتا ہے ہمیں دھاگے کو پہنانا ہے دھاگہ ہمیں یہاں پہ لپیٹنا رہتا ہے یہ جو نیچے کا جو حصہ رہتا ہے اس میں اس طرح سے دو تین بار لپیٹ دیتے ہیں اور پھر آتی اس طرح سے یہاں پاس سے ٹھیک ہے ایسے کر کے اس میں حصہ دیں گے اس کو یہاں پہ لگا کے اور اگر یہ بہت زیادہ بھاگتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ پہ لگا تھوڑا سا چپکا دیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر یہ بھاگ رہے جیسے ماندیا اس طرح سے پہلے ہم یہ لڑا کے اس کو چپکا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کمانی ہی اسی پرکار سے مہنی ہیں ہم اس کو یہاں پہ سے ہلکہ در چپکا دیں گے ٹھیک ہے بھاگا جو ہے بھاگی اب اس کے بعد اس طرح سے لائیں گے اور لانے کے بعد میں مدھے میں اس کے پسا دیں گے یہ ایسے بہت آرام سے پسایا جاتا ہے دوستو یہ دیکھتے بھی رہنا چاہیے کہ صحیح جا رہے ہیں اس کے بعد یہ سائٹ پہ آئیں گے یہ سائٹ پہ بھی آکے ہم اسی پرکار سے یہاں پاس ایک ہم ایسے کر کے لیکے آئیں گے ایسے کر کے لیکے آئیں گے ایک یہ اس کو لیکے ایسے آئیں گے اور لاک اس کو دوستو سیدھا ایک نمبر کی اور اس کمانی کیے دھٹکے میں پسا دیں گے یہ ایسے کر کے لپیٹنے کے بعد میں دوستو لپیٹنے کے بعد میں دوستو لپیٹ یہ دھاگا اس طرح پڑا ہو گا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں بہت اچھے سے جاتا ہے ہلکے ہلسی کے ہاتھوں سے ہلکے سے ایسے کر کے لیکن کرنا ہے دھوڑی دھوڑھا سا بھی کرے گے اور اس کو بہت اچھے اچھے کر کے ہاتھ ایسے یہ ایسے لگا لیا اب اس کو ہم اس کو دھیمے دھیمے کر کے اس کو موڑ دیتے ہیں یہ ایسے کر کے دھیمے دھیمے جتنا پتلا آپ کو موڑنا ہے آپ اتنا پتلا موڑ سکتے ہیں ہی کریئے آپ دیکھئے ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا سا اور اس کو کپڑے سے چونکہ اس کا مین دوستو دھاگہ ہی ہوتا ہے پتنگ ہر کوئی بنا لیتا ہے اس کا دھاگہ مین ہوتا ہے ڈھاگے کو پلٹنا اور دھاگہ اگر صحیح پلٹ گیا تو پتنگ جو ہے وہ اچھی پتنگ ہوٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں تھوڑا 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 اس طرح سے کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اور دھاگہ موڑ گیا تو سمجھ لوگ کی پتنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اس پرکار سے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ لے یا گھلو نہیں میں لگے تو وہاں پہ آپ پھوڑی سی لے لگا لیجیے ہرکی سے اس کو ہاں سے یوں ایسے چلا کے اور اس کو بھی بلٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس پرکار سے دوستو یہ سائٹ سے بھی آئے گا جیسے وہ دھر کام نے کیا ہے آپ دیکھیں دھاگہ پکڑھ کے اسی پرکار سے یہ سائٹ کا بھی ہم جلدی سے لگا لیجیے ہم اور یہ ہم کھٹ کے تلاکی موہیں گے اس کو کھٹکا ہے کھٹ کے تلاکی موہیں گے اس کو بھی ایسے کر کے اچھے سے موہ دیتے ہیں یہ اس کو بھی ہلکے سے یہ دیکھیں اس کو بھی بہت اچھے سے 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 پکڑھتے ہوئے اور یہ دھاگہ اسے تک کے آئے گا یہ سائٹ سے اور دھاگہ یہاں تلک آئے گا جہاں تلک یہ کھٹکا نے لگایا تھا تو اس طرح سے دوستو جو ہے یہ دیکھیں ایک طرف کا اوپر کبھی ہو گیا یہ کہیں اسی پر کہاں سے دوستو یہ سائل کبھی موہے گا جیسے گیدہ چھٹ گیا تو کوئی لکت نہیں ہے آپ اس کو بینہ بھاسائے ہوئے بھی آپ اس کو موہ سکتے ہو یہ دیکھیں اس کو یہاں سے لگائیں گے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے کر کے اس طرح سے لگایا لگانے کے بعد میں دوستو اس کو جتنا آپ کو ممنع ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے اس کو آپ اس پرکار سے بڑی ہاں سے موڑی ہے پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا کپڑے سے دبایا جاتا ہے اسی پرکار سے یہاں پر سے بھی اور اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی بہت آسانی سے موڑتا ہے جب آپ موڑنے لگیں گے تو آپ کو اور آسان لگی گا پہلی بار میں آپ کو دکت ہوگی کرتے کرتے عادت جو ہے وہ پڑ جاتی ہے اس کو یہاں پاس اس طرح سے آئے اس طرح سے یہ ایسے اور اس کے بعد میں یہاں پاس بھی یہاں پہ ہم نے کھٹکے لگایا ہے اس کو تھوڑا سا پکا لیا ہے کھٹکے تک آئے اور کھٹکے کے پاس ہی جو امین ہوتا ہے یہاں پاس اٹھا کے کمانی کو ہلکے سے اس طرح سے اور ہلکے ہلکے اس کو ایسے کر کے موڑ دینا ہے کہ یہ دیکھیں گے کس پرکار سے تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ سے پہلے ہم موڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کپڑے کا پریوک کریں گے یہ دیکھیں کپڑے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے وہ موڑ جاتا ہے یہ تو وہاں دلگ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پاس کا ماملہ آ جاتے ہیں اس طرح سے لگا لیتے ہیں گلو ٹھیک ہے یہ لگا لیے اب اس کو دیرے دیرے کر کے ہاتھ سے ایسے پھیلا لیے بہت آہستہ آہستہ یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس کو لے کے آئے دھاگا اگر اس کو آپ پھسان نہیں پا رہے ہیں تو دھاگا اس طرح لائے وہ سائٹ سے یہاں سے لائے اور اس کے بعد میں ہوں جانتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے کھلا لائے اور اس کو تھوڑا سا پہلے یہاں سے یہاں سے تھوڑا سا پہلے پھسا دیتے ہیں یہ دیکھیں پھس گیا اور اس کے بعد ہوں اس کو آیست ہے پورا اور ہی ہوں آیست ہم آیست 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 مین اس کا دھاگہ ہی ہوتا ہے دھاگہ اگر صحیح ہو گیا سمجھ لیے کہ پتن آپ کا ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کپڑے سے بعد میں ہلکہ ہلکہ تک پسک گیا جاتا ہے محضور میں اسے نہیں کریے گی جس نے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو دھاگہ اور کچھ چھوٹی پھر کریں گے اس سے کٹ دی گئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہ سائیڈ کا بھی ایسے موڑ دیجئے چونکہ یہ سائیڈ کے چلا جائے گا پتے میں تو یہ ہو گیا آپ کا دھاگہ یہ ہو گیا آپ کا دھاگہ اس کے بعد دوستو اب آتی یہ باری اب آتی یہ باری کس کی اب آتی یہ باری ہماری دھاگہ کارس کی جو ہمیں پٹھا لگانے کے لئے چاہیے پٹھا لگانے کے لئے آپ کو نکھاتے ہیں کہ ہم یہ سائیڈ ہی لیں گے کتن کا سائیڈ جو ہے یہ سائیڈ ہی لیں گے اور اس کو ایسے کر کے برابر کر لیتے ہیں ٹھیک اس کو برابر کر لیتے ہیں ایک دم سے کہ یہ برابر کر دیا اور یہ دیکھئے اور اس کو ہمیں تھوڑا ساتھ اس طرح سے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے اس میں لگا لیتنے دوستو یہ اس کو پورے میں لگانے سے تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ لگانے دیکھیں کس طرح سے ہو جاتا ہے اگر ہم بہت جلدی بات ہی کریں گے یہ اس طرح سے مو جاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے بہت ہی آران سے کرنا ہے اس کو اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو بڑیاں سے اس کو ایسے آدھا رکھ کے یہ یہ جہاں پہ کھٹکہ لگایا ہے ہی کھٹکے کے پاس ہی لگائیں گے یہ کھٹکے کے پاس لگایا ہے اس کو تھوڑا سا انتر کیا یہ اور اس کے بعد اس کو ایسے کر کے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کر دیا اور اس کے بعد میں اس نے اس طرح سے چپکا دیا اور تھوڑا سا یہاں پہ بھی دوستو ہلکا سا اگر آپ لگا دیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ جو ہے اس کو بھی آپ ایسے ہلکا سا چپکا دیں گے ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے آپ نے دیکھا یہ کسی کسی میں نکلا رہتا ہے ٹیپ مارنا پڑتا ہے تو اس کو جب ہم چپکا دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا چپکا دیا یہ یہ ٹھیک ہے ایک طرف ہم نے لگا دیا دوسرے طرف کی باری ہے آئیے دوسرے طرف پہ دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے لے کے اور اس کے بعد دوستو ایسے ہم نے رکھا تھا آدھا کھٹکے پہ یہاں پہ بھی سیم رکھنا ہے ٹھیک ہے سیم کھٹکے پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کمانی کو ٹھیک کھٹکے کے پاس لے آنا ہے اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں اس کو کھٹکے پہ لے آئے اور اس کو ایسے کر کے پہلے یہ پوچھ کر دیا پہلے آپ کے اندر ایسے ایسے کر کے ہاں سے دوا کے پھر ایسے ہاں سے ہلکے ہلکے دوا دیں اس کے بعد میں اس طرح سے جو ہے دوسروں لگا دیا اس کے بعد میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا یہاں پہ ہلکا 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 سا اور اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ایسے میں چپکا دیں گے اور اس کو کپڑے سا ہی کر دیتے ہیں زید بھی نہیں کیا تھا یہ دم اچھے سے چپک کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ تو اس میں تھوڑا تھا یہ ہم لے لیے دیکھا دیں آپ کو کٹتے جاتے ہیں نکاتے جاتے ہیں جیسے یہ ہے تو آپ دیکھیں اس پہ ایسے ہی بہتا ہے ہم کیا کریں گے اس پرکار سے اس کو ایسے پکڑیں گے پکڑنے کے بعد میں دوستو بات یہاں پاس سے ہلکا سا ایسے گول کریں گے گول کریں گے تو یہاں پاس سے ایسے اچھا سا یہ دیکھیا جاتا ہے تو اب اس کیوں کروں جو ہے دوستو یہ سائٹ پہ چمک والا ہے اور اس میں دیکھئے چمک والا ہی ایک طرف ہی لگانا ہے گول کر سا دا ہے اس کو اس طرح لگا کے گول اور آپ اس کو یہ دیکھیں اس کو جو ہے اس طرح سے گولو کو پورا لگا کے اور اس کے بعد میں اس پہ اچھے سے چپکا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اسے چپکا دیا چپکانے کے بعد ہم پہلے ہاتھ سے پھر اس کے بعد میں اس طرح سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں دوستو کم سے کم ہم اس کو یہاں سے ایک بلستہ ٹھیک ہے ایک بلستے سے ہم اس کو پٹی لیں گے یعنی ایک بلستے سے لیں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہاں سے پٹا رہتا ہے تو ہمیں پورا نیچے تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو یہ بلستہ لے لیں گے یہ دیکھئے اور یہاں تک کار دیکھیں اب اس میں آپ کوئی بھی جزائن جو ہے آپ اس میں کوئی بھی جزائن دیکھتے ہو جیسے مثلا کس طرح سے برابر توڑا کس طرح سے برابر توڑنے کے بعد میں کس طرح سے برابر پڑھیں گے اس کو بہت سارا ایسے کر کے ایک برابر پڑھیں گے ٹھیک ہے اب آپ اس میں کوئی بھی روپ دے سکتے ہیں اس میں آپ ایسے کر کے گلائی بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے ہلکی سی گلائی ہم نے لیے آپ اس کو ہلکی سی گلائی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے تو ہم یہاں سے اس پرکات سے اگر یہ چوڑی لگ رہی ہے تو آپ اس کو اور فضلی کر سکتے ہیں یہ آپ سے اوپر ہے جتا خوبصورت لگے اتنا ہی رکھنا چاہئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کٹیے یہ دیکھئے اور اس کے بعد یہ کٹیے یہ دیکھئے آپ اس کو یہاں تک یہ ایسے کر کے آپ کو لگانا ہے پھر اس کو لگانے کے لئے دوستو پھر ہم اس پہ جو ہے گلو لگائیں گے اس کو لگانے کے لئے جو دوستو پھر ہم اس پہ جو ہے گلو لگائیں گے اور گلو لگا کے پھر اس کو چپکائیں گے گلو لگانے کے لئے بھی دوستو اس طرح سے لگانا چاہئے ہرکے لگانے سے پکڑتا نہیں ہے ٹھیک سے ہی لگانا چاہئے ٹھیک سے ہی لگانا چاہئے ہم کیا کریں گے اس کو بہت اچھے سے یہاں پاس سے چپکائیں گے ایک لستے سے کیونکہ یہاں پاس سے ہی صحیح ہے ٹھیک اس طرح سے ایسے ہرکے سے لے آتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو دھیرے سے ہاتھ سے ایسے پٹھ کے دیرے لیے ہاتھ دیں گے اور اس کے بعد میں دوستو اس کو جو ہے ہم اس طرح سے کپڑے سے آہستہ آہستہ پہلے ہی لہر کپل دیں گے ایک طرف اور پھر یہ سائٹ کے تک دیں گے زور سے رگڑیں گے نا تو یہ کپڑ سے کاغذ نکل جائے گا تو ہم رگڑیں گے نہیں اس کو اس طرح دبایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دبائیں گے دوستو ہم دیکھنا ہے کہ پوری پتنگ جو ہے آپ کے ساتھ میں ریڈی ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پسند آئے گی اس کے بعد میں دوستو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہیٹ جو ہے یہاں پر کے لیے یہ کتا جوڑا لے لیتے ہیں کاغذ ٹھیک اور اس کو اس طرح سے کٹنگ کر دیتے ہیں اور اس نے چمک کو سیدھے طرف رکھتے ہیں بڑا سا پتہ بھی چلنا چاہیے پھر اسے گھلو اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں اب اس میں کیا کریں گے کہ دوستو اس کو آدھا ایسے کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں بیش سینٹر ایک دم ایسے کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں اور ایسے اٹھا کے ایک طرف سے ایسے کر کے ہاں سے اندر کر دیں گے اور اس کو دیرے دیرے کر کے اس طرح سے ایسے کر کے آرام سے اس طرح سے چپکا دیں گے آپ دیکھیں یہ لگا دیا گاغذی اب اس کا لاشتری سٹیج ہے دوستو کہ اس کا جہے پتہ جہے باقی ہے اس کا پتہ جو اس کر لیے کی کون سے کلک سے لگائیں چونکہ پتہ میں کچھ الگ کلر ڈال دیں گے یہ صحیح ہے دوستو دوستو آئیے دیکھنے اس کا پتہ اس کا پتہ کیسے لگانا ہے تو اس کا پتہ دوستو ہم نے جو ہے کاتا ہوا ہے لیکن ہم اس میں لال لگائیں گے اس میں جو ہے اس میں پتہ چلے گی جو آخر کوئی چیز پتہ میں لگا ہوا ہے لال لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے کدھر سے کاغذ خرار نہیں ہوں کیونکہ جب کوئی پتہ بناتے تو اس کا ایک کاغذ بھی کام میں آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا جتا بھی صحیح ہو سکے اتنا لیتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں گرم بہت ہے جس کی وجہ سے پسینہ بہت سے زیادہ نکلتا ہے اور سب ہی دوستو کو دیکھ را ہوگا دوستو تو اس کو اس طرح سے پہلے ہم نے اس کو کٹا تھا رکھ کے چل کیا تھا اب اس کو چھاپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی پرکار سے ہم اس سائٹ کا کٹ دیں گے یہ دیکھیں اور اس پرکار سے دوستو ہم اس کو یہاں سے کٹ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ سائٹ سے بھی اس پرکار سے کٹ دیں گے تو دوستو یہ ہو گیا پرتا اور ہم اس کے اوپر رکھ کے لیتے ہیں اگر اس میں کچھ بھی ڈس بیلنس لگتا ہے تو آپ اس کو بعد میں بھی صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پرکار سے ہم چمک والا لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے چمک دیں گے ہم پتے کو اوپر اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو ہے ہم پہلے یہ سائٹ پہ لگائیں گے اور یہ سائٹ پہ لگانے کے لیے ہم اس میں پہلے جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ گلو اس سے پتہ بنا رہے تو گلو کو جلدی سے ایسے اس طرح پھیلا لیں ٹھیک ہے پیچ میں بھی اس کو جلدی سے پورے میں کھلا لیں پورے میں لگنا چاہیے کیونکہ پورے میں لگنے سے پتہ صحیح طریقے سے چپا جاتی ہے ٹھیک ہے بہتہ ایستہ ایستہ کرنا ہے دوستو جو کہ زور سے کریں گے تو کارڈس دے کے یہ پھٹ جاتا ہے ہم اس کو بہت آرام سے یہ دیکھیں کہ ایسے کس طرح مور جاتا ہے تو ایسے ہی جو ہم اس طرح سے ہلکا ہلکا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا جدھر زیادہ ہدھر سجھے کہ ایسے لگا دیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں لگانا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہ سائٹ پہ بھی لگانا ہے چونکہ سب اچھے طرح سے جب چپکے گا جب ہی پتن جو ہے صحیح بنتی یہ یہاں نیچے سے ہم لیں گے یہ پتے کے پاس ایک دم لیں گے یہ دیکھئے بیچ سنٹر اور اس کے بعد اس کی نوک جو ایک دم یہ بیچ سنٹر ہے اور اس کو اٹھا کے اس پرکار سے بہت آہستہ آہستہ ایسے اور یہ سائٹ پہ ٹھیک ایسے اور یہ ایسے کریں چپکا دیا اب ادھر دیکھیں ایک طرف کو لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم یہ سائٹ سے بھی دبا دیتے ہیں دبا دیا اب یہ دیکھیں دوستو یہ کمانی جو ہے کمانی کا ایک دام بائلنس ایک دام صحیح آنا چاہیے یہاں سے ایک دام لگائیں گے کنارے سے ٹھیک کہیے کنارے سے ایسے لگائیں گے اور اسی طرح سے جتنی یہ گائپنگ ہے اتنی ہی گائپنگ یہاں سے بھی آئے گی یہاں پہ یہ چپک دیا ہے اب اس میں بھی ہم جو ہے دوستو چمک دیکھتے تھے چمک ہمیں باہر رکھنا ہے تو اس میں بھی جلدی سے اس پرکار سے یہ دیکھیں اس پرکار سے ہی سر لگنے آیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں خائلائیں